بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم ایکسرسائز 1.3 قیشن نمبر 10 سال کریں گے تمہارے پاس قیشن ہے x4 مائنس 2x کیوب مائنس 2x کیوب پلس 2x پلس 1 is equal to 0 اب اس کو سال کرتے ہیں x4 مائنس 2x3 مائنس 2x کیوب پلس 2x پلس 1 is equal to 0 اب سب سے پہلے ہم کیا کریں گے اس پوری ایکویشن کو x2 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے لکھیں گے ڈیوائیڈ بائی x2 جب ہم x2 سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے x4 over x2 minus 2 x3 آپ کے پاس 3x2 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گی minus x2 x2 بچے گا minus 2x آ جائے گا minus 2 آ جائے گا plus 2 over x plus 1 over x2 is equal to 0 ڈیوائیڈ اب یہ تو آپ کے پاس x2 plus 1 over x2 ہو جائے گا ان دونوں میں سے minus 2 common لے لیں گے باقی آپ کے پاس x آ جائے گا اور یہ minus plus minus ہو جائے گا پاس 1 over x آ جائے گا minus 2 is equal to 0 اب ہم اس کو x minus 1 over x کو y کے equal رکھیں گے x minus 1 over x is equal to y اب دونوں سائیڈوں پہ سکیر لے لیں گے taking سکیر بودھ سائیڈ x minus 1 over x سکیر is equal to y square یہ آپ کے پاس ہو جائے گا اس square کو open کریں گے x square plus 1 over x square minus 2 into x 1 over x is equal to y square x cancels 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 x square plus 1 over x square minus 2 to y square plus 2 next next کرتی put the value so آپ کے پاس آ جائے گا y square plus 2 minus 2 y minus 2 is equal to 0 اب دیکھیں سیمپل آپ کے نظر آرہا ہے plus 2 ہے یا minus 2 ہے یہ پاس میں کٹ جائے گا y square minus 2 y is equal to آپ کے پاس 0 آجائے گا اب ان دونوں میں سے y common لے لیں گے باقی آپ کے پاس بچے گا y minus 2 is equal to 0 اب یا تو یہ چیز y is equal to 0 ہو جائے گا یا y minus 2 is equal to 0 ہو جائے گا اب ہمارے پاس y کی value 0 آگی ہم کیا کریں گے کہ y value 0 آگی اب y کی جو ہم نے value suppose کی تھی question کے اندر x minus 1 over x is equal to y تو y کی جگہ پہ x minus 1 over x put کر دیں گے x minus 1 over x is equal to 0 اور یہ آپ کے پاس ہو جائے گا x minus 1 over x minus 2 is equal to 0 under root 1 under root آ جائے گا یہ cross ہو جائے گا x is equal to plus minus آپ کے پاس 1 آ جائے گا اب اس side پہ دوسری side کو solve کرتے ہیں اس x سے multiply کریں گے مارے پاس x square minus 1 minus 2x is equal to 0 آ جائے گا اب اس کو رین کرتے ہیں x square minus 2x minus 1 is equal to 0 اب یہ ہمارے پاس quadratic equation بن گی اب اس کو ہمارے پاس تین طریقے تھے solve کرنے کے factorization completing square and quadratic formula پہلے اس کے factor دیکھتے ہیں اس کا factor کیا بنے گا اس کا کوئی بھی factor نہیں بنتا لہذا ہم کیا کریں گے اس پہ formula put کریں گے a is equal to 1 b is equal to minus 2 and c is equal to minus 1 آ جائے گا formula ہمارے پاس تھا x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a c under root 2 a اب ہم ان کی جگہ پہ اس formula کے اندر values put کر دیں گے تو x is equal to آگیا minus b کی جگہ پہ minus 2 آئے گا تو یہ plus 2 ہو جائے گا plus minus minus 2 square minus 4 a ki value آپ کے پاس 1 اور c ki value minus 1 آپ کے پاس یہ under root ہو جائے گا آگیا آگیا گا تو x is equal to 2 plus minus یہ under root آپ کے پاس 2 کا سکیر لیں گے 4 آگیا گا minus minus plus ہو جائے گا اور 4 کو multiply کریں گے 4 آگیا گا 2 2 آگیا تو x is equal to 2 plus 8 over 2 آگیا پاس اب next یہ ہے کہ اس کو 2 plus 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 4 by 2 under root over 2 اب یہاں پہ 4 کا under root لیں گے ہمارے پاس 2 آگیا گا تو next پہ پیس کو کرتے ہیں x is equal to 2 plus minus تو 4 کا پاس آجائے گا 2 اور 2 under root over 2 اب یہاں پہ ان دونوں میں سے 2 common آجائے گا 1 plus minus 2 under root over 2 آجائے 2 سے 2 آجائے گا x is equal to 1 plus minus 2 under root آپ کے پاس اس کی value آجائے گی تو آپ کے پاس solution set آئے گا solution set is equal to to پہلے ہم نے یہ نکال تھا plus minus 1 لکھیں گے plus minus 1 اور دوسری value یہ آپ کے پاس 1 plus minus 2 under root اور یہ آپ کے پاس آجائے گا تو next question 11 4x 2x4 plus x3 minus 2x2 plus x plus 2 is equal to 0 یہ آپ کی assignment ہوگی آپ لوگ خود کریں گے اگر آپ سوال نہ کر سکیں یا method کی سمجھ نہ آئے تو آپ comments کیجئے گا میں پھر آپ کو solve کر دوں گا تو next question number 12 کی طرف چلتے ہوں question number 12 ہمارے پاس ہے 4 into 2 x plus 1 minus 9 into 2 x plus 1 is equal to 0 اب سب سے پہلے اس دو ڈاٹ لگے ہوئے ہیں ان کو سمجھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ میں multiply ہو رہے ہے اور 2 کی power 2 x plus 1 اور یہ 2 x ہے ہمارے پاس تو ہم اس کو solve کرتے ہیں ہم لکھیں لکھیں 4 into اب یہاں پہ دو powers اکٹی ہو رہی ہیں ہم ان کو الگ لگ کر دیں گے تو اس کو لکھ سکیں گے 2 کی power 2 x into 2 کی power 1 یہ power rule ہے یہ 9 میں detail کے ساتھ پڑ چکے ہیں تو minus 9 2 x plus 1 is equal to 0 تو یہ 4 into 2 power 2 x ہے 2 1 ہے وہ آپ کے پاس 2 equal ہوتی ہے minus 9 2 2 power x plus 1 is equal to 0 اب اس 2 کو 4 کے ساتھ multiply کریں گے تو اگر پاس 8 آ جائے گا 2 power 2 x minus 9 2 x plus 1 is equal to 0 جو ہم اس 2 کی power x ہے اس کو y equal رکھیں تمہارے پاس آ جائے گا 2 کی power x is equal to y اب دونوں سائیڈوں پہ square لیں گے square both side تو ہمارے پاس آ جائے گا 2 کی power x square is equal to y square جب کے پاس بان جائے گا 2 کی power 2 x is equal to y square اب ان values کو ہم اس کو اور یہ value جو ہے اس equation کے اندر put کر دیں گے تو ہمارے پاس equation بنے گی 8 y square minus 9 y plus 1 is equal to 0 اب ہم اس equation کو solve کرتے ہیں اب اس کے factor بنائیں گے تمہارے پاس factor بن جائیں گے 8 y square minus 8 y minus y plus 1 is equal to 0 تو ان دونوں میں سے 8 y مارے پاس common آ جائے گا next up y minus 1 آ جائے گا یہاں سے minus 1 common لے لیں گے ان دونوں میں سے y minus 1 is equal to 0 یہ minus کم ہو ہے minus plus minus اب یہ دونوں common آ جائے گا y minus 1 8y minus 1 is equal to 0 8 آ جائے گا اب next ہم یہاں پہ solve کر لیتے اب y کی جگہ پہ یہ جو ہم نے suppose کیا تھا اس کو رکھیں گے 2 کی power x is equal to 1 اور یہاں پہ آ جائے گا 2 کی power x is equal to 1 over 8 اب 2 کی power x is equal to یہ ہم پچھلی night class میں پڑ چکے ہیں کہ اگر کسی بھی رقم کی power 0 ہو تو ہم اس کو 1 لکھ سکتے ہیں تو اس power مطابق ہم یہ کریں گے کہ 2 کی power 0 mention کر دیں گے تو وہ آپ کے پاس 1 equal آ جائے گی 2 کی power 0 is equal to 1 اب یہ دونوں base equal ہیں لہذا یہ power آپس میں برابر ہوں گی تو x is equal to 0 آپ کے پاس answer آ جائے گا یہاں پہ یہ ہوگا کہ 2 power x is equal to 1 over 8 کو ہم لکھ سکتے ہیں 2 power 3 8 کے factor بنائیں گے تو 2 power 3 ہوگا اب اس power کو اوپر لے جائیں گے 2 کی power x is equal to 2 کی power minus 3 ہو جائے جب power اوپر جاتی ہے تو وہ minus کے اندر چلے جاتی اب یہ پھر دونوں base same ہیں لہذا x is equal to minus 3 تو آپ کے پاس solution set جو ہے وہ آ جائے گا minus 3 and 0 اور یہ آپ کے پاس answer آ جائے جی اب question number ہم 13 کریں گے تو ہمارے پاس value ہے 3 کی power 2 x plus 2 is equal to 12 point 3 power x ہے اور minus 3 آپ کے پاس سب سے پہلے ہم اس equation کو arrange کریں گے 3 کی power 2 x plus 2 جیسے سیٹ پہ آئے گا minus 12 point 3 کی power x اور plus 3 is equal to 0 3 3 x plus 3 is equal to 0 3 کی power 2 جو ہے وہ آپ کے پاس 9 آجائے 3 کی power 2 x ہو جائے گا minus 12 اور آپ کے پاس 3 کی power x plus 3 is equal to 0 ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم جیسے suppose کرتے تھے کہ 3 کی power x is equal to y کی equal آجائے گا اب ہم square لیں گے both side تو 3 کی power x square y کی power square آپ کے پاس آجائے گا تو یہ من جائے گا آپ کے پاس 3 کی power 2 x is equal to y کی power 2 ایک value یہ پاس آگی دوسری یہ آگی اب اس جگہ پہ values کو put کر دیں گے تمہارے پاس آجائے گا 9 y square minus 12 y plus 3 is equal to 0 0 اب یہ اس equation کو حل کریں گے اس کے factor بن جائیں 9 3 کو multiply کریں 27 آجائے گا اور اگر ان دونوں کو plus کریں گے تو ہمارے پاس 12 آجائے گا فیکٹ بنیں 9 y square minus 9 y minus 3 y plus 3 is equal to 0 اب ان دونوں کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس کیا آجانا ہے plus 27 آجائے گا ان دونوں کو plus کریں تو ہمارے پاس minus 12 آجائے اب ان دونوں میں سے factor کریں گے تو ہمارے پاس 9 y common آجائے گا باقی آپ کے پاس y minus 1 بچے گا یہاں سے minus 3 common لیں گے y minus 1 is equal to 0 آپ کے پاس آجائے گا اب یہاں پہ y minus 1 اور 9 y minus 3 is equal to 0 آجائے گا آپ کے پاس next کریں گے کہ یا تو جس طرح ہم پہلے کرتے رہے ہیں line لگائیں درمیان میں سے y minus 1 is equal to 0 9 y minus 3 is equal to 0 یہ ہمارے پاس تھا اس کو بھی 0 کے equal رکھیں گے اور اس کو بھی 0 کے equal رکھیں گے تو y کس کے equal آجائے گا y is equal to 1 and یہاں پہ ہمارے پاس 9 y is equal to 3 and y is equal to 3 over 9 جی cross ہو جائے گا y آپ کے پاس 1 over 3 آجائے گا اب next آپ کے پاس y value جو suppose کی تھی وہ ہمارے پاس تھی 3 x is equal to y تھا اس کی value ہم دوبارہ put کریں گے تو 3 x is equal to 1 اور یہاں پہ بھی آجائے گا 3 کی power x is equal to 1 over 3 اب یہ ہمارے پاس 3 کی power x is equal to ہم اس کو لکھ سکتے ہیں 3 کی power 0 ہمارے پاس 1 1 ہمارے پاس value آگی تو solution set آپ کے پاس آجائے گا 0 اور minus 1 اور یہ تھا ہمارے پاس اس کا answer اب چلتے ہیں next question کی طرف next question number 14 ہمارے پاس ہے 2 کی power x plus 64 آپ کے پاس اور 2 power minus x minus 20 is equal to 0 اب ہم سب سے پہلے یہ کریں گے آسان طریقے سے اس سوال کو حل کرتی ہیں 2 power x plus 64 اب یہ جو آپ کے پاس 2 power minus x ہے اس کو ہم بٹے کے نیچے لے جائیں گے minus یہ plus بن جائے گا جس دیکھے ہم نے پیشلی سوال کے اندر مائنس 20 is equal to 0 اب ہم suppose کریں گے کہ 2 power x is equal to y اب یہ value ہم اس کی جگہ پہ پڑ کرتی تو آپ کے پاس آجائے گا y plus 64 y minus 20 is equal to 0 تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا y square plus 64 minus 20 y is equal to 0 کیوں ہم نے y سے اس کو multiply کر دیا اس کی وجہ سے y square آپ کے پاس بن گیا یہ y cross ہو جائے 64 آجائے اور minus 20 y آجائے گا اب اس کو رینٹ کر لیں گے y square minus 20 y plus 64 is equal to 0 آپ کے پاس آجائے گا اب اس کو فیکٹر بنائیں گے تو فیکٹر بنائیں گے ہم اس طرح y square minus 16y minus 4y plus 64 is equal to 0 اب 16 minus کے اور minus کے 4 کو پاس کریں گے minus 20 آجائے گا minus minus plus 16 کو 4 سے multiply کریں گے 64y square بن جائے گا ان دونوں میں سے y common آجائے گا آپ کے پاس تو بچے گا y minus 16 یہاں سے minus 4 common آئے گا تو y minus 16 is equal to 0 آجائے گا next آپ کے پاس y minus 16 اور y minus 4 is equal to 0 آجائے گا same وہ process آپ کے پاس کہ y minus 16 is equal to 0 اور y is equal to 16 آجائے گا یہاں پہ y minus 4 is equal to 0 اور y is equal to 4 آجائے گا اب y ہمارے پاس تھا 2 کی power x is equal to y اب یہ value ہم put کر دیں گے 2 کی power x is equal to 16 اور یہاں پہ 2 کی power x is equal to 4 اب ہمارے پاس base set پہ 2 ہے تو یہ 16 ہے اس 2 کو 16 base بنائیں گے یا اس طرح کر لیں گے کہ ہم رف پیج پہ 16 اس کے factor بنا لیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 8 2 2 2 2 آ جائے گا اور 2 1 1 2 3 4 تو 2 کی power 4 آ جائے گا آپ کے پاس 16 کو ہم لکھ سکھیں گے 2 کی power x is equal to 2 کی power 4 اب ہم نے 2 کے بنائے کیونکہ اس side پہ ہمارے پاس base 2 ہے لہذا اس side کو بھی 2 base کے اندر change کریں گے یہ base same ہوگی تو x is equal to 4 آپ کے پاس power equal آ جائے گا ابھی side میں دیکھیں 2 کی power x is equal to یہ بنے گا 2 کی power 2 اب یہ base same آگی تو x is equal to آپ کے پاس یہ power same آ جائے گا یہ آپ کے پاس value سا تو اس کا solution answer آ جائے گا تو یہ تھے مرے question one point three exercise کے امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ method پسند آیا ہوگا اور سوالات کی سمجھ آگی ہوگی اگر کوئی بھی confusion ہو comment بگ میں comment کریں اور آپ confusion انشاءاللہ دور کیا جائے گا next exercise کے ساتھ میریں گے تب تک اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ